آئی نو مرحیم کا یہ کبوتر ہیں اور بہترین نسل کے کبوتر اس میں شامل ہیں اور سب کبوتر جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا کبوتر ہے یہ بتیجہ میرا ہے ہیدر شاہ نے خیریت بیٹے آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں تو کون کون سی نسل ہے اس میں کوئی بتائیں تیجنز میں ساری گیاں ہمارے پاس اس میں گولڈن بھی پڑے ہیں کمگر بھی پڑے ہوئے ہیں اور تیجنز میں لالپری پیر بھی پڑے ہوئے ہیں مکس پیر ہیں بہت اچھے آلہ کوالٹی کے ہیں آلہ کوالٹی کے تو یہ سارے پہلے اوپر تھے اوپر والے ختم کر دی ہیں نہیں نہیں تیجن اوپر بھی کیج میں ہے کیج میں ہیں اوپر ہاں جی اوپر بھی کیج میں ہیں سارے کیج میں ہیں ویری گوڈ اور یہ آپ نے ان کے لیے نیا بنایا ہے ہاں جی یہ ان کے لیے نئی سیٹنگ کی ہے یہ صرف اس میں یہی والے ہیں ہاں جی اس میں یہ والے ہیں باقی اوپر کیج بنے ہوئے ہیں فور فائف کیج ہیں باقی ان میں بھی پڑے ہوئے ہیں چلیں جی نیکس کلپ میں آپ کو اوپر والے کیج بھی دکھاتے ہیں اور یہ بڑی محنت کی ہے حیدر شاہ نے اور بڑی بہترین انہوں نے ان کے افضائش کی ہوئی ہے سارے صحت مند کو بہتا رہے ہیں تو آپ یہ بیشتے بھی ہیں یا صرف گیم گارہ کرنے کے لیے رکھے ہیں گیم گارہ کرنے کے لیے رکھے ہیں سیل پر چیز کے لیے بھی رکھے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ سیل پر چیز کرتے ہیں اچھا بچے سیل پر چیز کرتے ہیں تو اس وقت ہیں بچے آپ کے پاس سیل کرنے والے وہ سیل آؤٹ ہو گئے ہیں ہو گئے ہو گئے ہیں تو دوسرے کب کتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں تقریباً تاہیجن کو پین چار مہینے لگ جاتے ہیں تیار ہوتے ہوتے ہیں تین چار مہینے لگ جاتے ہیں تو ایک کھیپ میں کتنے پرندے تیار ہوتے ہیں جو بیشنے ہوتے ہیں ایک پیر میں ایک کھیپ میں مدلہ یہ کٹے ہاں تقریباً سیونڈی سکسٹی ہو جاتے ہیں پچاس سے ستر تک ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ نکالتے ہیں یا روزانہ اس طرح باہر نکالتے ہیں یہ روزانہ باہر نکالتے ہیں روزانہ باہر آنے سے کیا ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے یہ مٹی میں چونجمہ آتے ہوتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں جس طرح ہم باہر پھر کے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اسی طرح یہ جانور اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں دوب بھی سکتا ہے اب آپ بھی لیتا ہے ہاتھے بھی ہیں ہاں تو کتنے آدمی ساتھ آپ نے ہیلپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کے کہ آپ اکیلے کرتے ہیں تین آدمی ہیں میرے ساتھ اچھا ویری وڈ تو علاقے میں آپ کا ظاہر ہے کبوتر جہاں جہاں پہ رکھے گئے ہیں آپ کا نام تو ہوگا لوگ جانتے تو ہوں گے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گیمز وغیرہ بھی آپ کر لیتے ہیں ہاں جی میں نے فرس پوزیشن لی بھی ہے فرس بھی آیا ہوں سیکنڈ بھی آیا ہوں وہاں تقریباً جتنے میرے ایریان ایریان کے میں نے سارے کپ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ بن کیے میں ہیں تو دوستو آج ہم نے آپ کو ملوائے ہیں سید حیدر شاہ صاحب اور اللہ تعالی ان کو ترقی دے صحت دے اور ان کے کبوتروں میں برکر ڈالے تو آئندہ دوسرے کلپ میں بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے